سنگل ماں کے ہاتھوں بچنے والے بیٹے نے زبان کھول دی مانگا منڈی میں دو بچوں کو زندہ جلانے کا واقعہ دونوں چھوٹے بھائی کمرے میں سو رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا ماں نے کمرے کو آگ لگائی تو میں باہر بھاگ گیا پانچ سالہ آزان کا بیان منظریام پر آ گیا بچے نے وقوع کے تمام مناظر پولیس کو بتا دیے بچوں کو ہر روز مارنا تنزیلہ کا معمول بن چکا تھا بچوں کی دادی کا بھی بیان پولیس حکام کہتے ہیں کہ معصوم بچے کا بیان حقائق سامنے لانے میں مددگار ثابت ہوا دادا کی مدیت میں ماں کے خلاف مقدمہ تنزیلہ بی بی نے احتراف جنب بھی کر لیا نشتر کالونی میں بائیس سالہ خاتون کے قتل کا معاملہ پولیس قاتل کا سراغ لگانے میں ابھی تک نہ کام لاش کا تحال پوس مارٹن بھی نہ ہو سکا پولیس نے والد کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا بیٹی چار ماہ کی بچی کے ساتھ گھر میں موجود تھی نامعلوم افراد نے گلہ کاٹ کر قتل کر دیا بیٹی کی لاج پرش پر خون میں لاتپک پڑی تھی ایف آئی آر کا مطلب کرونا وائرس نے مزید سترہ افراد کی جان لے لی چوبیس گھنٹوں میں دو سو تیہتر نئے مریض ریپورٹ ہوئے پجاب بھر میں موزی وائرس سے مزید انتیس مریض دم توڑ گئے لاہور میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار اکانوے تک جا پہنچی کرونا کی ویکسین کا سو فیصد ٹارگٹ مکمل کرنے کا ٹاس پچاس فیصد سے کم ٹارگٹ حاصل کرنے والے ازلاق و ریپورٹ جمع کروانے کا حکم جاری سیکیٹری میکمہ ہیلتھ کے تمام ازلاق و خطوط کرونا کے پھیلاؤں کے باوجود بھی شہری غیر سنجیدہ مون مارکٹ میں ایس او پیس کی کھلنگ کھلا خلاف بھرسی جاری انتظامیہ کا ایکشن 23 دکانے اور ریسٹرنٹ سیر کر دیئے چھے دکانداروں کو وارننگ اور 80 ہزار روپے کے جرمانے کیے کرونا ویکسین کی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر صحت نے واضح کر دیا پرنٹ ٹائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جا رہی ہے مزید دو کروڑ ویکسین آئے گی سب سے پہلے 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو لے گئے گی ڈاکٹر یاسمین داشت کا تقریب سے خطاب تعلیم اداروں میں سیف کیمپس نامی پروگرام متعارف محکمہ ہیلتھ نے حفاظتی تدابیر پر مبنی لٹریچر جاری کر دیا وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ سکول بند نہ ہو سوہنا لاہور مہم میں مارل روڈ کی خوبصورتی بحال کرنے پر کام شروع کر دیا گیا چھے کلومیٹر طویل روڈ کی تازین ورائش اور پیچ پر کیا جانے لگا لائن مارکنگ اور سٹون پر رنگ و روگن ٹری لائمنگ ماربل فکسنگ سے حسن دوبالہ ہوگا ایلیے کے دعوے ہوائی ثابت ہونے لگے کنال روڈ توسیعی منصوبہ تین سال بعد بھی ادھورا رہ گیا ایک بھی نئے پیڈی سٹرین پول کی تعمیر نہ ہو سکی ماں روڈ سے جلو تک آٹھ پیڈی سٹرین پول بنائے جانے تھے چیف انجینئر ایل ڈی عبدالعزاق چوہان کے مطابق پولوں کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کر دیا گیا شہر کی ٹوٹی سڑکیں ٹریفک جام کا سبب بننے لگی گلبر گھسین چوک میں گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ہو گئیں منٹوں کا سفر گھنٹوں پر محید شہریوں کو مشکلات کا سامن بروائلر کی قیمت کو پڑھ لگ گئے دو روز میں 90 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا بروائلر آج 11 روپے فی کلو کے زافے سے 349 روپے کلو تک جا پہنچا خپت کے مقابلے میں سپلائی کم ہونے سے قیمت میں زافے کا سلسلہ جاری ہے فارمی انڈے بھی ایک روپے کے زافے سے 150 روپے درجن ہو گئے بروائلر مہنگا ہونے پر شہری اور دکاندار دونوں سرابہ احتجاج بیف کے بعد اب بروائلر بھی نہیں خرید سکتے شہریوں کی دوہائی انتظامیاں سرکاری نرخ پر سبزیاں فروغ کروانے میں ناکام رہی سبز مرچ کی ڈبل سینچوری آلو 32 روپے کی بجائے 50 روپے کلو میں فروغت ہو رہے بینگن 90 روپے کریلے 250 روپے شمنا مرچ 80 روپے اور بھنڈی 220 روپے کلو میں فروغت ہونے لگی وزیراعلا نے پہلے ملاقات کا وقت نہ دیا چیرمن الڈیو ایم سی نے ہفتے کو استیفہ دے دیا امجد علی نون کی پیر کو وزیراعظم سے ملاقات الڈیو ایم سی کے معاملات سے آگاہ کیا وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ایوانے وزیراعلا سے بھی بلاوا آ گیا امجد علی نون کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات عثمان بزدار نے امجد نون کی خدمات کو سراحہ صفائی انتظامات سے متعلق تداویز کی بھی تعریف وزیراعلا سینٹ الیکشن کے لئے بھی متحرک ہو گئے نامزد امیدواروں سے مشاورت کا عمل مکمل کر لیا وزراء اور مشیروں کے لاہور سے باہر جانے پر پابندی آئیت کر دی پرویز رشید سینٹ کے الیکشن کے لئے نا اہل کا راہ لیٹرننگ افسر کے بعد الیکشن ٹرائبینل سے بھی نہ ہو گئی پرویز رشید کی سینٹ کے الیکشن کے لئے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبینل نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا بقایاجات کی ادائیگی کا کوئی نوٹس نہیں ملا لیٹرننگ افسر کے سامنے چیک رکھے لیکن کوئی بھی لینے کو تیار نہیں پرویز رشید کے وکیل کے دلائل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیکن آنما نے کہا کہ مجھے بے بنیاد الزامات لگا کر نا اہل کرا دیا گیا ان کی نائنصافیاں بے نقاط کروں گا پرویز رشید کے نا اہل ہونے پر نونلی کی قیادت نے سر جوڑ لیے سیفر ملک ہو کر بھلیکو رحمان سعود مجید عرفان صدیقی اور افنان خان دور میں شامل سینٹ انتخابات کی تیاریاں چفاف انتخابی عمل کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس الیکشن کمیشن کے نمائندوں کی انتظامات سے متعلق بریفنگ چوہدری پرویز الہی بولے تمام سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اسمبلی کارڈ شناخت اور ووٹ کے لیے استعمال ہوگا حمزہ شہباز طبیعت ناساز ہونے پر اجلاس میں شریک نہ ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا کہ آزمی الیکشن پر حکومت اور آپوزیشن میں گرمہ گرمی رہی ڈسکا میں عوام نے حکومت پر ادم اعتماد کر دیا عبرتناک شکست ہوئی دھاندلی کے نئے ریکارڈ بنے آپوزیشن ارکان کی حکومت پر تنقید حکومتی ارکان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھا وزیراعظم نے ری پولنگ کی آفر دے دی مقتولین کے ورسہ کو مکمل انصاف فراہم کریں گے یونیبوسٹی آف ایساباد کا ترمیمی بل بھی منظور وقلہ کے لیے بڑی سہولت جسٹس علی باکر نچپی نے ہائی کورٹ بھار کی لائبرری میں آئی ٹی اور ویب سائٹ کا افتتاح کر دیا اپنے خطاب میں کہا کہ وقلہ کے لیے آئی ٹی پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے کرونا کے دوران آئی ٹی کے استعمال میں اضافہ ہوا پیپر لیس کوٹ ورک ہمارا مستقبل ہے ہائی کورٹ بار کی جانب سے جسٹس علی باکر نچپی کو اعزازی شیلڈ سے نواز آ گیا کونٹریک ملازمین کو مستقل کیا جائے موطل کیے گئے ملازمین کو بحال کریں مطالبات نہ مانے تو آٹھ مارچ کو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے بنیادی مراکز سہت ملازمین کا سڑکو پر آنے کا اعلان سیٹوں پر کام کرنے والے ملازمین کی ہنگامی پریس کانفرنس فاتہ بلوچ اور پشتون طلبہ کی سیٹوں میں اضافے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کا مارچ طلبہ نے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ریلی نکالی ترجمان یونیورسٹی کہتے ہیں یونیورسٹی میں تمام طلبہ کو میرٹ پر داخلہ دیا جاتا ہے پولیس ہی قبضہ مافیا کی سرپرست نکلی تھانہ سبزازار کا سب انسپیکٹر ساتھ ہی سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا ملزمان کے خلاف پرچا بھی درج کر لیا گیا سی سی پیو لاہور کہتے ہیں کہ مظہر نامی شخص نے عبداللہ کے مکان پر قبضے کی کوشش کی سب انسپیکٹر شہباس نے ملزم کی پوش پناہی کی ایک کروڑ روپے مالیاتی گھر اصل مالی کے حوالے کر دیا ڈی آئی جو آپریشنز کی زیرے صدارت اجلاس ہوا تمام ڈیویین کے ایس پیس کے شرکت پرائیم کنٹرول کے اقدامات کا چائزہ لیا گیا گرلز گارڈ اسوسییشن کے زیرے احتمام رنگرنگ تقریب کا احتمام کیا گیا طالبات نے مختلف ٹیبلوز اور خاکے پیش کیے پرندے چھوڑ کر امن کا پیغام دیا گیا معاون خصوصی ڈاکٹر فریدو ساشی قوان کی خصوصی شرکت طالبات کی اصحاب کی جنگ جیتنے کی مشکیں کنکورڈیا کالج کے زیرے احتمام تقریری مقابلے ہوئے پنجاب ہر کے کیمپس سے طالبات شریک ہوئیں انگریزی اور اردو میں تقریر کی گئیں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو شیلڈز اور دیگر انعامات سے نواسا گیا لاہور میں پنجابی زبان پر انٹرنیشنل ویبینار پنجابی زبان کے فروغ کے لیے قانون سازی کا مطالبہ غیر ملکی مندوبین نے پنجابی کو میٹھی زبان قرار دیا راوی کنارے جھگی بستیوں میں بچوں کا چھپا ہوا ٹیلنٹ سامنے آ گیا بچوں نے خوبصورت آواز میں گانے سنا کر سما باندیا چے پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا دورہ بنیادی ضروریات زندگی کی سہولیات کے بارے میں استفسار کہا کہ جھگی مکینوں کی زندگی دیکھ کر حیران ہوں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات کیے جائیں گے موسیقی